واقعہ سلطان صلاح الدین اجیوبی قس نمبر دو سو اپنا اسلامیک اسٹوڈیو کے معزز ناظرین ہم بہت تیزی سے اس عظیم و شان واقعہ کے اختتام کی جانب جا رہے ہیں اس کے بعد ہم آپ کے لئے لائیں گے ایک اور شاہکار یعنی حسن بن سباہ کی جنت لہٰذا آپ جب بھی ویڈیو دیکھیں تو لائک اور کمنٹ ضرور کیا کریں ناظرین اب چلتے ہیں واقعہ کی جانب سلطان صلاح الدین اجیوبی نے کہا کہ ان دربدر پھرتی لڑکیوں کو یعنی وہ لڑکیاں جو بادشاہ اور وزیروں نے اپنی اپنی عیاشیوں کے لیے دوسرے ملکوں سے خرید کر یا اغوا کروا کر اپنے پاس رکھا ہوا تھا ان سب کو ایک جگہ جمع کیا جائے یہ بیچاری بے گھر لڑکیاں کہاں کہاں زلیر و خوار ہوتی پھریں گی ان کے ساتھ کوئی شادی نہیں کرے گا انہیں ڈھونڈو اور ان میں کھوئی ہوئی عزت اثر نو پیدا کر کے ان کی شادیوں کا انتظام کرو لڑکیوں نے اس مہم کا آغاز کر دیا انہوں نے اپنے گھروں کے مردوں کی مدد حاصل کر لی اور چند دنوں میں کئی ایک لڑکیاں برامت کر کے انہیں اپنے گھروں میں رکھ کر ان کی تربیت شروع کر دی ان بدنصیب لڑکیوں میں سہر نام کی ایک لڑکی تھی جسے زبردستی رکاسہ بنایا گیا تھا اسے ایک امیر کے گھر سے برامت کر کے رہا کیا گیا تھا اس نے ایک غریب سے گھرانے میں پناہ لے رکھی تھی اتفاق سے لڑکیوں کو پتا چلا تو اسے وہاں سے لے آئیں اس نے جب دیکھا کہ دمشقی لڑکیاں بقاعدہ فوج کی طرح کام کر رہی ہیں تو اس کی سوئی ہوئی غیرت بیدار ہو گئی اور اس میں جذبہ انتقام بھی پیدا ہو گیا اس نے لڑکیوں کو بتایا کہ اس کے ساتھ ایک رکاسہ سرائے کے مالک کے پاس ہے سہر سرائے کے مالک کو جانتی تھی اس نے بتایا کہ یہ آدمی سلیبیوں کا جاسوس ہے اس نے ایک تہخانہ بنا رکھا ہے جہاں فدائی حشیشین یعنی حسن بن سباہ کے گروہ کے بندے اور سلیبی جاسوس راتوں کو جاتے ہیں رکس ہوتا ہے اور شراب کے مٹکے خالی ہوتے ہیں سہر کو بھی ایک رات وہاں لے جایا گیا تھا اس نے کہا میں ان جاسوسوں کو پکڑوا سکتی ہوں لیکن میں انہیں پکڑوانا نہیں چاہتی سرائے کے مالک کو ان کے ساتھ اپنے ہاتھوں قتل کرنا چاہتی ہوں مگر یہ کام میں اکیلے نہیں کر سکتی تم میرا ساتھ دو لڑکیاں تیار ہو گئیں انہوں نے ایک منصوبہ تیار کر لیا اس کے مطابق ایک شام سہر پردے میں سرائے کے مالک کے پاس چلی گئی وہ اسے دیکھ کر خوش ہوا سہر نے کہا میں فوراں تمہارے پاس پہنچ جاتی لیکن شہر میں پکڑ دھکڑ ہو رہی تھی مجھے ڈر تھا کہ میں تمہارے پاس آئی تو تم بھی پکڑے جاؤ گے میں ایک غریب سے گھرانے میں یتیم لڑکی بن کر چھپی رہی اب حالات صاف ہو گئے ہیں تم پر کسی نے شک نہیں کیا اس لیے تمہارے پاس آگئی ہوں ناظرین سرائے کا مالک اسے اپنی رکاسہ کے پاس لے گیا وہ بھی بہت خوش ہوئی اس شام کے بعد وہ چند راتیں وہیں رہی اس نے دیکھا کہ خلیفہ اور عیاش عمرہ کے چلے جانے اور سلطان عیوبی کے اتنے سخت احکام کے باوجود سرائے کے تے خانے میں رونک وہی تھی اس میں کوئی فرق نہیں آیا تھا مسافر اپنے کمروں میں سو جاتے تھے تو تے خانے کی دنیا آباد ہو جاتی تھی وہاں ابھی صلیبی جاسوس اور فدائی آتے تھے ناظرین سہر ان کا دل لباتی رہی اور راتوں کو ناچتی اور انہیں شراب پلاتی رہی یہ لوگ مسافروں کے بحروب میں سرائے میں آتے تھے سہر نے یہ بھی دیکھ لیا تھا کہ رات کو سرائے کے باہر پہرے کا انتظام بھی ہوتا ہے تاکہ کوئی خطرہ نظر آئے تو تے خانے تک قبل از وقت اطلاع پہنچا دی جائے سہر کو وہاں قید کر لیا گیا تھا وہ اکیلی باہر نہیں جا سکتی تھی وہ دل پر پتھر رکھ کر وہاں ناچتی رہی ناظرین وہ مایوس ہو گئی تھی کہ وہ انتقام لینے آئی تھی مگر قید ہو گئی اس نے کسی پر اپنی مایوسی کا اظہار نہ ہونے دیا اس سے یہ فائدہ ہوا کہ وہ لوگ اس پر اعتبار کرنے لگے بعض راز کی باتیں بھی اس کے سامنے کر گزرتے تھے ناظرین ایک رات تے خانے کی محفل میں ایک صلیبی جاسوس نے سرائے کے مالک سے کہا ہم ان دو لڑکیوں سے اکتا گئے ہیں کوئی نئی چیز لاؤ سہر اور دوسری رقاصہ بھی وہیں تھی دوسری رقاصہ کو تو افسوس ہوا ہوگا سہر کو امید کی ایک کرن نظر آگئی سرائے کے مالک نے کہا کہ صلاح الدین ایوبی نے ایسی فضاء پیدا کر دی ہے کہ اب دمشق میں کوئی رقاصہ یا کوئی نئی چیز نہیں مل سکے گی مل کیوں نہیں سکے گی سہر نے کہا جن ناچنے گانے والیوں کو امیروں کے گھروں سے پکڑ کر آزاد کر دیا گیا تھا وہ ابھی یہی ہیں میری طرح وہ بھی چھپی ہوئی ہیں اگر تم لوگ مجھے دو تین روز کے لیے باہر جانے دو تو میں انہیں پردادار خواتین کے بھیس میں یہاں لے آؤں گی ناظرین سہر کو اس وقت تک قابل اعتماد سمجھ لیا گیا تھا انہوں نے اسے اجازت دے دی اور کچھ رقم بھی دے دی صبح ہو ہوئی تو سہر پردے میں باہر نکل گئی چار پانچ روز بعد سرائے کے چور دروازے سے آٹھ مصورات داخل ہوئیں اور سرائے کے مالک کے کمرے میں چلی گئیں مصورات نے برکا نمال لبادے اور رکھے تھے جن میں ان کے چہرے چھپے ہوئے تھے کمرے میں آ کر سب نے نقاب اٹھا دیئے سرائے کے مالک نے آنکھیں مل کر انہیں دیکھا اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب جوان لڑکیاں تھی اور ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت ان کے ساتھ سہر تھی اس نے بتایا کہ ان میں سے کون کس کے پاس تھی اور یہ بھی بتایا کہ رقص دیکھ کر اور گانا سن کر تم پر مدہوشی تاری ہو جائے گی اس نے کہا آج رات اپنے تمام دوستوں کو وہ تیہ خانے میں بلاؤ سرائے کا مالک پاگلوں کی طرح اٹھ دوڑا وہ اپنے ساتھیوں کو رات تیہ خانے میں آنے کو کہنے گیا تھا سہر لڑکیوں کو دوسری رقصہ کے پاس لے گئی وہ رقصہ انہیں دیکھ کر حیران ہوئی کہ وہ ان میں سے کسی کو بھی نہیں جانتی تھی اس رقصہ نے ایک لڑکی کے ساتھ اپنی مخصوص اسطلاحوں میں بات کی تو وہ لڑکی ذرا جیپ گئی سہر نے اسے کہا یہ ڈری ہوئی ہیں میں انہیں زمین کے نیچے سے نکال کر لائی ہوں رات کو ان کا فن دیکھ کر تم سمجھ جاؤ گی کہ یہ کون ہیں اور کہاں سے آئی ہیں معزز ناظرین یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے اگلی ویڈیو کس نمبر دو سو ایک میں دیکھنا مت بھولئے گا موسیقا موسیقا میرہ میرہ آپ ی